اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے ترجمہ قرآن بھی جو لکھا اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ قرآن کے ترجمہ میں یہ لکھنا شروع کر چکے اچھے معاذ اللہ دو تین مثالیں اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ کے بھی ہوش ہور جائیں کیا قرآن کا ترجمہ کوئی مولوی صاحب ایسا بھی کر سکتے ہیں سورہ وبدوہا آپ سورہ اٹھا لیں قرآن اٹھا لیں اور ترجمہ مارکٹ میں ملتے ہیں بہت سارے ترجمہ میں یہاں پر نام ذکر نہیں کر رہا ہوں بہت سارے ترجمہ ہیں کبھی تفصیل سے کسی کو ضرورت ہو تو رابطہ کر سکتا ہے ترجمہ میں یہ لکھا گیا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَحَدَا اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی ترجمہ میں ہے یہ چیز ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی ضال کا مطلب گمراہ ہوتا ہے یہ میں مانگتا ہوں عربی میں ضال کا مطلب گمراہ غیر المغضوب علیہم وَلَفْطَالِ ہم وہاں دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم کو ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے ضال کا مطلب گمراہ ہے لیکن عربی کی ایک خصوصیت یہ ہے ورڈ ایک ہوتا ہے اور مانے ہزار ہوتے ہیں کئی ایسے ورڈ ہیں لفظِ این یہ کئی معنوں میں آتا ہے این کا مطلب آنکھ بھی ہے این کا مطلب گھٹنا بھی ہے این کا مطلب سورج بھی ہے این کا مطلب جو پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے اسے بھی این کہتے ہیں ہے تو ایک ہی لفظ معنے الگ ہیں لیکن وہ سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے یہاں کونسا معنی نکالنا ہے اگر کوئی یہ کہے میں صبح دیکھا کہ زمین سے این نکل گیا ہے تو کوئی یہاں آنکھ کا معنی تو نہیں نکالے گا کوئی گھٹنے کا معنی تو نہیں نکالے گا اگر کوئی یہ کہے میری این میں سے پانی آرہا ہے تو کوئی یہ کہے گا کہ اس کے گھٹنے میں سے پانی آرہا ہے یا سورج میں سے پانی آرہا ہے وہ قرینہ اور خیاس سے سمجھ جاتا ہے یہاں آنکھ کا معنی ہوگا یہاں چشمے کا معنی ہوگا یہ عقل رکھنے والا جانتا ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کچھ مولوی صاحب عقل کھو گئے تھے جب ترجمہ کرنے بیٹھے انہوں نے یہ لکھا کہ اے محبوب اے رسول ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی دال کا مطلب صرف گمراہ نہیں آتا اور بھی کئی معنی ہیں کئی معنی ہیں لغت اٹھا کر دیکھو ڈکشنری اٹھا کر دیکھو ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو کسی کی محبت میں وجد میں اپنا دماغ خنا کر دیتا ہے اسے بھی دال کے جو محبوب ہوتا ہے کسی کی محبت میں پوری دنیا ہو ماورا سے بے نیاز چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے اسے کسی چیز کی فکر نہیں مثال کے طور پر راستے میں کوئی چلا جا رہا ہے اور اس کا محبوب اس کے نظروں میں ہے اور وہ نہ گاڑیاں دیکھتا ہے نہ انسان دیکھتا ہے اسے کہتے ہیں دال ہے کسی کی محبت میں گمراہ نہیں کہیں گے اسے وہ محبت میں خود رفتا ہے محبت کا گرفتار ہے ایسے کو بھی دال کہتے ہیں اب یہ معنی مناسب تھا لیکن دوسرے صاحبوں نے نہیں کیا عالی عزت کا کنزل ایمان اٹھا کر کے دیکھو تیسوہ پارہ سورہ ود دعا میں حیرت کا مانا کرنا ہوا ترجمہ کرنا ہوا آپ لکھتے ہیں وَوَجَدَكَ بَعَالًا فَحَدًا اے رسول ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف بلالی ہے اس سے ایمان بھی بچا ایمان بھی بچا عشق رسالت کا تقاضی بھی پورا ہوتا ہے یہی تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا کمال کے چھوٹی سی چیزوں میں ہمیں بچا لیا سورہ فتح میں چھبیس میں پارہ کی سورہ پہلی آیتیں ہیں وہاں پر بھی کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں وہ دھوکہ کھا گئے قرآن کی آیت ہے اِنَّا فَتَعْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقْدَّمَ مِن دَمْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح دی دوسروں کا ترجمہ میں سنا رہا ہوں اے رسول ہم نے آپ کو روشن فتح دی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دی جائیں ایک اجنبی آدمی اگر اس ترجمہ کو لے کر پوچھے اے مسلمان بتا تیرے رسول کے وہ کون سے اگلے پچھلے گناہ ہیں جس کو رب نے ماف کیا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے ترجمہ میں پڑھ کر کہ وہ یہ سوال کر سکتا ہے اے مسلمانوں بتا اسے جواب کیا دو تمہارے نبی کے کون سے گناہ تھے جو اللہ ماف کرنے کی بات یہاں کر رہا ہے ترجمہ میں آلریڈی لکھ دیا گیا چھاپ دیا گیا اے رسول آپ کے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دیا رب نے جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے رسول معصوم ہوتا ہے گناہ کرنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے اللہ نے انہیں گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں فرشتہ اور نبی معصوم ہوتے جب ہمارا عقیدہ یہ ہے تو یہاں ترجمہ آیا کیسے دھوکہ کھا گئے غلطی کر بیٹھے ایسی غلطیوں کے وقت میں امام احمد رضا کو پڑھنے کی ضرورت دیکھو تو اصلاح ہو جائے کتابت کی بھی اصلاح ہو جائے دماغ کی بھی اور عشق رسالت کے بھی اصلاح ہو جائے ایمان کا بھی آلہ عزت نے ترجمہ میں لکھا اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح اتا کی تاکہ آپ کے ذریعے سے آپ کے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہ معاف ہو جائے کتنی بڑی بات ہے اے نبی آپ کے ذریعے سے آپ کے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہ معاف ہو یہاں لوگوں کے گناہ معاف ہونے کی بات ہے آؤ وہاں ڈائریکٹ رسول کے گناہ معاف کرنے کی بات کی جا رہی ایمان والو ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کون سا ترجمہ تمہیں ایمان سے قریب نظر آتا ہے یہی کنزل ایمان ہے جس کا نام ہی رکھا گیا ایمان کا خزانہ ہے ایمان کا خزانہ ہے